السلام علیکم we will start with histology of small intestine اب اگر میں آپ کو اس میں small intestine میں سروزہ میکوزہ سب میکوزہ مسکلارس اکسٹرلا سروزہ وہ فیچرز ہم بعد میں دیکھیں سب سے پہلے وہ فیچرز جو سپیسیفکلی small intestine کے ہی ہیں وہ کون سے ہیں اب یہ جو میں نے فگر بنائی ہے اس میں نیچے سروزہ ہے مسکلارس اکسٹرلا ہے سب میکوزہ ہے اور اوپر میکوزہ پریزنٹ ہے اب جو بلو والا پورشن ہے سب میکوزہ سب میکوزہ سے کچھ پروجیکشن ہیں یا کچھ سرکولر فولڈ ہیں جو اوپر کی طرف پینٹریٹ کر رہے ہیں یہ جو سرکولر فولڈ ہیں جن کا کور سب میکوزہ کا ہوتا ہے اور یہ اوپر پینٹریٹ کرتے ہیں میکوزہ کی طرف ان فولڈ کو ہم کہتے ہیں پلائی کا سرکولیرز سب میکوزر فولڈ یا پھر بندلز پریزنٹ ہوتے ہیں small intestine میں جنہیں کہتے ہیں پلائی کا سرکولیرز لیکن یہ رگائے سے ڈیفرنٹ ہے جو سٹامک میں پریزنٹ ہوتے ہیں بیکز رگائے جو ہیں وہ فوڈ کے پریزنٹ میں ڈسپیار ہوجاتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ پریزنٹ رہتے ہیں اچھا اب میکوزہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا فیچر اس میں پریزنٹ ہے یہ جو باہر گرین والی لائننگ ہے اس پر اپیتھیلیل سیلز ہوں گے جو میں نے شو نہیں کروائے کہنے کا مطلب ہے کہ گرین پورشن پنک اور ییلو یہ تینوں چیزیں میکوزہ بنا رہی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پتہ میکوزہ میں ایک اپیتھیلیم ہوتی ہے ایک لامنا پروپری ہوتا ہے اور ایک مسکولیریس میکوزہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو میکوزہ ہے it is thrown into folds with finger like process or folds which are known as will lie ٹھیک ہے تو small intestine میں میکوزہ جو ہے وہ ایسی نہیں پریزنٹ ہوتی وہ in the form of projections یا پھر processes پریزنٹ ہوتی ہے finger like process اسے ہم گہتے ہیں will lie ٹھیک ہے تو یہ میکوزہ پوری اس طرح سے will lie کی فارم میں پریزنٹ ہوتی ہے اب یہ اس کے باہر ظاہری بات ہے سب سے پہلے اپیتھیلیم ہوگی پھر اگلا پنک والا لامنا پروپری ہے اور اس کے اندر ییلو والا جو ہے وہ مسکولیریس میکوزہ ہے ٹھیک ہے مسکولیریس میکوزہ کے بھی کچھ fibers ہر will lie کے اندر penetrate کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ بات ہوگی کہ سب میکوزل bundلز ہوتی ہیں جہیں پلائی کسل بلیرز میکوزہ جو ہے وہ ہمارے پاس پریزنٹ ہوتی ہے will lie کی فارم میں ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم آ جاتے ہیں نیچے کہ ایک اور فیچر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے سمال انڈرسٹائن کا انڈرسٹائن ہیں گلینڈز کس طرح سے بنتے ہیں یہ ایک will lie تھا یہ دوسرا تھا willis تھا یہ ایک willis ہے یہ اس کا اپنے اپنے اپیتھیلیم ہے لامنا پروپری ہے مسکولیریس میکوزہ ہے اب دو will lie کی جو bases ہیں جو ان کا lower portion ہے ان کے بیچ میں اپیتھیلیم جب پینٹریٹ کرتی ہے نیچے کی طرف تو وہ بناتی ہے یہ میکوزہ جو پینٹریٹ کرتی ہے نیچے کی طرف وہ تو وہ بناتی ہے crypts of liver quahan ٹھیک ہے انہیں ہم انٹرسٹائنل crypts بھی کہتے ہیں انہیں ہم انٹرسٹائنل glandز بھی کہتے ہیں یا پھر انہیں crypts of liver quahan بھی کہا جاتا ہے یہ بھی کریکٹریسٹک فیچر ہے small intestine کا اب نیکسٹ اگر آپ ایک willis کو دیکھیں کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے تو یہ جو میں نے آپ سے پھرہ structure دکھایا ٹھیک ہے williqa اس میں صرف اس portion کو میں دکھا رہی ہوں کہ ایک willis کس طرح کا ہوتا ہے ایک willis کو open کریں تو وہ کچھ اس طرح کا دکھے گا ہمیں ٹھیک ہے کہ اس کے اندر ایک lymphatic vessel بڑی lectile جسے ہم کہتے ہیں blood vessels present ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے وہ fibers present ہوتے ہیں اس کے علاوہ باہر جو ہے باہر additional projections ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ ایک willis ہے اس کے باہر you can see کہ اس میں columnar اس کے epithelium ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اپنے columnar epithelium پہ جو cells ہیں ان cells پہ further چھوٹے چھوٹے projections ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں micro willi ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ نکوزہ نے پہلے willi بنائے تھے willi کے اوپر further projections تھے جنہیں ہم کہتے ہیں micro willi ٹھیک ہے willi micro willi کا کام یہ ہوتا ہے کہ surface area increase کرتے ہیں for the process of absorption ٹھیک ہو گیا اوکے جی یہ جو پنک والا پورشن تھے lamina propria تھا جس میں میں پتہ ہے lamina propria میں lymph vessels اور blood vessels پریزنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ muscularyus mucoza میں ہمارے پاس fibres پریزنٹ ہوں گے مسل کے ٹھیک ہے willi کہ میں نے بتا دی اب جو mucoza ہے اس میں تین چیزیں آتی ہیں epithelium lamina propria and muscularyus mucoza ٹھیک ہے ابھی جو میں نے آپ کو فیچرز بتائیں اس کے پلائی کا سرکولیرز will lie مایکرو will lie and the crypts of libel gohan ان کے ہم فیچرز دیکھ لیتے ہیں تاکہ پلائی کا سرکولیرز یعنی walls of کرکرنگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے they are the bundles of subnecoza ان کا کام کیا ہوتا ہے پلائی کا سرکولیرز کا کس سرکولیرز کو بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے these are the transverse folds and these are permanent this is important thing اس کے علاوہ they begin 5 to 6 centimeter beyond pylorus and decrease in ileum ھیک ہے ileum والے region میں کام ہوتا جاتے ہیں اور یہ سرکم فرانس کا important portion بناتے ہیں 1 to 2 to 2 by 3 تک بناتے ہیں جو جنم میں سب سے زیادہ pronounced ہوتے ہیں vilai کی ہم بات کرتے ہیں these are mucosal projections surface area کو یہ بڑھاتے ہیں vilai کی وجہ سے جو mucosa اس کی valvety appearance آتی ہے یہ important بات آگے میں دیوڈینم جنم ileum میں ڈیفرنس بتاؤں گی تب بھی vilai کا ڈیفرنس بتاؤں گی دیوڈینم میں leaf shaped براڈ vilai ہوتے ہیں آگے آگے جیسے جاتے ہیں vilai narrow ہوتے جاتے ہیں تنگ ہوتے جاتے ہیں جنم میں narrow ہوتے ہیں اور سب سے narrow اور چھوٹے ileum میں ہو جاتے ہیں micro vilai process جو vilai سے نکل رہے ہیں یہ بھی surface area کو بڑھاتے ہیں crypts of liver کھان کے ہوتے ہیں desired invagination of mucosa between between the bases of vilai remember میں نے آپ کو بتایا کہ vilai کی basis ہیں ان کے بیچ میں مucosa invagination اسے ہم نے کہا تھا crypts of liver کھان یہ lamina propria میں ہوتے ہیں اور اگلی لیئر تک بھی extend کر سکتے ہیں مسculیز مکوزہ تک extend کر سکتے ہیں simple tubular glands بناتے ہیں انٹر سکتائنر glands سکتے ہیں سکتے ہیں tubular glands یہ چار فیچرز ہوگی اب ہم typical layers کر لیتے ہیں ہم نے پارٹ میں کی ہیں مکوزہ سب مکوزہ مسکلیلی سنسیروزہ مکوزہ مکوزہ منو دستنگ گرز اپی 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 والی کی وجہ اپی گرپ اپی اس کے علاوہ مکوزیل سرفیس جو ہے پچی اس کے اپی لیمی پروپلیا میں ہمیں نیکٹیو ٹی ہوتے ہیں بلوڈ ویسل گالٹ کیا چیز گالٹ اسوسیٹی لیمفارٹک ٹی ٹھیک پی پی پچی پی لیمفارٹ اکٹھے ہوکر خاص اوپر جو میکوزہ والا پورشن ہے اس میں وہ لائے نہیں ہوتے نہ ہی اس میں گریپٹس ہوتے ہیں مطلب وہ سمودھ ہوتا ہے مسکولائلس میکوزہ میں دو لائر وہی ٹپکل لائرینر سرکول اور آؤٹر لائرینر سب میکوزہ میں ہم بات کرتے ہیں ڈینس کلیکٹیو ٹیشو ہوتے ہیں بلڈ بیسلز ہیں لیمپوٹکس ہیں اور اس میں پلکسز میز نرپلکسز ہیں اور اس میں ایمپورٹنٹ بات دی ہے کہ سب میکوزہ کے اندر برونر یا دودینل گلینڈز پریزنٹ ہوتے ہیں اور یہ گلینڈز اپنی سکریشن جو ہیں remember these گلینڈز آر ڈیفرنٹ فرم دا انٹسٹائنل گلینڈز جو میں نے بھی آپ کو بتائی جو کہ لائرینر پروپریہ کے اندر پریزنٹ ہے سب میکوزہ میں برونر گلینڈ ہے ان کی سکریشن آلکلین ہوتے ہیں جس میں میکوز ہے گلائیگو پروٹینز ہیں بائی کاربونیٹائن مسکولیارس اکسٹرنا، انہر سرکولیار آوٹر، لانگیٹیونال اور اس میں پلیکسس ہے ہمائنٹیارک پلیکسس سیروزہ میں ایک جو ہے باقی سارا جو پورشن ہے انٹسٹین کا that is covered by connective tissue by mesothelium اوکے جی سیروزہ connective tissue covered by mesothelium باقی small انٹسٹین میں ایسے ہی ہوتا لیکن دیودینم کی پسٹریر سرپس پر discovered by adventitium ٹھیک ہو گیا اوکے اب ہم اپیثیلیم اور small انٹسٹین کی بات کرتے ہیں small انٹسٹین کی اپیثیلیم میں کون کون سے cells ہوتے ہیں اور ایک ایک cell کو ہم discuss کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جس طرح ہم نے stomach میں کیا تھا اوکے small انٹسٹین کی جو اپیثیلیم اس میں انٹیرو سائٹس ہوتے ہیں goblet cells ہیں انٹیرو انڈوکرین پینٹ سیل، سٹن سیل سپیشلائز انڈ سیل اب اگر میں آپ اس کے اپیثیلیم دکھاؤں تو یہ ہمارے پاس ویلس والا پورشن ہے یہ کرپٹ اس نے نیچے جا کے بنا دیا تھا اب ڈیفرنٹ قسم کے سیلز نظر آ رہے ہیں بیس میں جو سیلز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پینٹ سیلز اس کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ goblet سیلز ہوتے ہیں بیچ بیچ میں آسواری goblet نہیں ہوتے ہیں اس کے اوپر سٹن سیلز ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو بلو بلو ہیں جو میجر ہمانٹ میں پریزنٹ ہیں وہ انٹیرو سائٹ ہیں بیچ بیچ میں goblet سیلز بھی پریزنٹ ہیں اور یہ سارے اس کے اندر سیلز ہوتے ہیں اب ایک ایک سیل کو ہم لوگ سٹیڈی کریں گے پرسٹ اپ آل لیٹس ڈیفرنٹ سیلز ہوتے ہیں انٹیرو سائٹس اس طرح کا سیل ہوتا ہے یہ اس کا انڈوپلاسمنٹ ریٹیکلوم ہے پروپر اس میں گولجیو آپریٹس ہے اس کا نیوکلیس ہے نیوکلیس جو ہے وہ سموٹ آوال ہوتا ہے بیس میں پڑھا ہوتا ہے سائٹس پر مائکرو ٹیبیولز پریزنٹ ہوتے ہیں اب یہاں پر ایمپورٹنٹ بات ہے انٹیرو سائٹس سی جو لیومینل سرفس ہے جو لیومین کو فیس کر رہی ہوتی ہے اسے ہم اپکل میمبرین کہتے ہو نیچے والے کو بیزل میمبرین اپکل میمبرین آپ کے پاس یہ پریزنٹ ہے اور اس کے اوپر پروجیکشنز ہیں ریڈ کلر میں جو شوک رہی ہیں اور ریڈ کلر کے باہر جو یلو کلر کا میند راک ہے that is glyco-kelike code جس کے اندر انزائمز پریزنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ایمپورٹنٹ بات یہ ہے یہ جو مائکرو بلائی اس کے اندر پریزنٹ ہیں ٹھیک ہے اس میں خاص قسم کی پروٹین ہوتے ہیں which is known as actin filaments ٹھیک اور اسی مائکرو بلائی کے نیچے ایک پورشن ہوتا ہے which is terminal web ٹھیک ہے وہ ایک جال قسم کا ہوتا ہے اس کے اندر جو پروٹین ہوتے ہیں that is mycine filaments ٹھیک ہے so actin جو اس کے اندر پیزن ہے اور نیچے جو مائسن ہے وہ دونوں آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو as a result مائکرو ویلائی موف کرتے ہیں مائکرو ویلائی کی مومنٹ کی جیسے ابزورپشن کا پروسس انہانس ہو جاتا ہے اور یہاں پہ مائکروٹی بیولز ہیں ساتھ ڈائنسین کائنسین ان کے اندر پروٹینز ہیں سموث انڈوپلاسمنٹ ریٹیکلوم ریف ایڈوپلاسمنٹ ریٹیکلوم ریبازوم مائیٹوکونڈیا گولجیو ایکسس اماؤنٹ میں پریزنٹ ہے اس کے فیچرز کو میں آپ کو مجھر سے بتا دوں دیار در ابزورپٹیو سیلز ٹھیک ہے ٹال ہیں کولمنا ہے بھی بتا دیا بیزل اووال نیوکلیس ہے لیومینل سرفیس پہ مائکرو ویلائی ہیں جو کہ برش بورڈر اس کا بنا رہی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ ایک اور بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ جو ڈیفرنٹ سبسٹانسز ہیں جو کہ انٹسٹائن کی لیومن میں ابزورپ ہو گیا اب انہوں نے بلڈ کا پارٹ بننا ہے تو وہ کس طرح سے سیل کے اندر آئیں گے اور پھر بلڈ میں جائیں گے سو جو بھی لیومن سے آ رہے تھے آپ کے پاس جو بھی چیز آئی وہ یہاں پہ آگئی سیل کے اندر ٹھیک ہے جو بھی اس میں موڈفیکیشن ہوئی تھی وہ ہوئی اس کے پاس سیلز کے بیچ میں پریزنٹ ہوتی ایک سپیس جسے ہم کہتے ہیں پیرا سیلنر سپیس ٹھیک ہے ان دونوں سیلز کے بیچ میں یہ سپیس پریزنٹ کیونکہ لمبے لمبے کولمنر سیلز سے بیچ میں خالی جگہ بن جاتی ہے تو جو بھی چیز ہے جس میں بلڈ کا پارٹ بننا ہے ادھر سے نکلے گی پیرا سیل اور سپیس میں آگئی بیزل میمبرین کو پروس کر کے جو لیمنا پروپریا میں بلڈ ویسلز پڑے میں ادھر جالے جائے گی بلڈ کا پارٹ بن جائے گی اور ایک اور بات یہ ہے تھے جو فیٹی کیا اور مونو گلیسرائیڈ ہے وہ سل کی اندر جاں بتا ہے bombائی recline پہلی تو بات یہ کہ ہمارے پاسologین بمن جاتے ہیں فیٹی آسٹنٹ کے اندر atrocی key بناتے ہیں گولجی اور پریٹس کے ساتھ وہ اس میں جا کے اپو پروٹین سے کمبائن کر کے کائلومائی گرونز بناتے ہیں جو کائلومائی گرونز ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح اسی پاتھمی کو فالو کرتے ہیں پیرا سیلور سپیس میں آتے ہیں اس میمبرین کو کراس کر کے بلڈ کے اندر آجاتے ہیں لیکن موسٹلی جہاں وہ بلڈ ارلیم پیسل یعنی لیکٹیل کے اندر چلے جاتے ہیں اگلا ہے ہمارے پر گوبلٹ سیل گوبلٹ سیل کچھ اس قسم کا سیل ہوتا ہے یہ گوبلٹ سیل پوریا پیثیلی میں سکٹرڈ ہوتے ہیں ڈیوڈینم سے ڈیلیم ان کا نمبر بڑھتا جاتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہے کچھ جس طرح کی پیری مشیم کی کچھ شیپ ہوتی اس طرح کی ہے کپ شیپ اس کا ایک اپکل پارٹ ہے ایک بیزل پارٹ ہے اپکل پارٹ کچھ کپ شیپ لگ رہے ہیں اور جو بیزل پارٹ ہے وہ کچھ ایلونگیٹڈ ہے لمبا سا ہے باقی اس میں مائٹوکونڈریہ ہے نیوکلیس نیوکلیس اس کا اس طرح سے ایلونگیٹڈ ہے گولجی کمپلیکس ہے رف انڈوپلازم ریٹی کے لب میں امپورٹنٹ بات ہی کہ اس میں سکریٹری ویزیکلز پریزنٹ ہوتے ہیں وہ سکریٹری ویزیکلز جو ہیں اچھا اور ان کا کام یہ ہے کہ ان میں موسین پریزنٹ ہوتا ہے موسین جب سیل سے نکلتا ہے جو سکریٹری ویزیکلز ہے ان کے گرد سائٹوپلازم جو ہے وہ ریم کی فارم میں پریزنٹ ہوتا ہے بہت دھن ہو جاتا ہے ایک لیئر کی فارم میں یہ ہوا کا گوبلٹ سیل گوبلٹ سیل کے فیچے جتر سے بھی دیکھ لیتے ہیں موسین سکریٹنگ سیلز نیوکلیس بیس میں پڑھا تھا موسین آجن گرینیولز تھے جنہوں نے موسین بنا دیا تھا جو کی موسکس من گیا تھا مائکرو بلائے رسٹرکٹیڈ ٹو تھن ریم آف سائٹوپلاز یہ بھی آ رکھنے کہ مائکرو بلائے اس کی پورے اپکل پارٹ پر نہیں ہوتے تھوڑے سیلیاں کو پور کر رہے ہوتے ہیں اگلے سیلز ہیں انٹیرو انڈوکرائن انٹیرو انڈوکرائن میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کے سیلز آتے ہیں اور سب کا ڈیفرنٹ فنکشن ہے وہ پرردیوس کرتے ہیں گلوککون لائک پیپٹائیڈ آئی سیلز یہ سیلز ہیں یہ سیلز ہیں اس کو دیٹیل میں کرنے کی آسٹ ضرورت نہیں ہے پینٹ سیلز سیلز ہوتے ہیں ایسے سیلز ہیں پینٹسیل ب düşیر میں بے ہیں پینٹسیل ہیں بے ہیں بے ہیں پیرمیڈل اور بیزو فیلک سائٹو پلاسمن کا ہوتا ہے اور سپرا نیکلئر ان کا کالجی کامپلیکس ہوتا ہے نیکلس کے اوپر پریزنٹ ہوتا ہے اپکل سائٹو پلاسمن کا ایسی دو فیلک گرنیولز ہوتے ہیں ایمیونٹی پروائیڈ کرتے ہیں اس میں پینل سیلز کے جو گرنیولز پریزنٹ ہوتے ہیں ایک اور ایمپورٹن بات یہ بھی کہ یہ زائموجن سیلز میں ملتے ہیں جو کہ سٹمک میں پریزنٹ ہوتے ہیں پینل سیلز پروڈیوز کرتے ہیں لائزوزائم ڈیفینسین ڈینک یہ بیسیکلی نا کسی بھی بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے ریسپونسیبل ہوتے ہیں پینل سیلز تو یہ انٹسٹائنل فلورا کو جو نیچرل بیکٹیریا پریزنٹ ہماری باڈی میں اس کے پاپلیشن کو کنٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا پینل سیل کے بعد ہے سٹم سیلز سٹم سیلز ایک اور ٹائپ ہوتی سیل کی جو میں نے ادھر لکھی نہیں ہے سٹم سیلز سٹم سیلز بھی ادھر پریزنٹ ہوتے ہیں جو پینل سیلز ہوتے ہیں ان کے اوپر یہاں پریپٹ میں ہی پریزنٹ ہوتے ہیں سٹم سیلز کا کیا کام ہوتا ہے کہ یہ جو پریپٹ کے سیلز ہیں ان کے پاپولیشن کو منٹین کرتے ہیں کسی بھی سیل کی ضرورت ہوتی ہے تو یہی دیفرنشیئٹ کر کے کسی بھی کسی بھی سیل بنا سکتے ہیں اچھا ایم سیلز ایم سیلز اب یہ سپیشل ورائیٹی ہے پیثیریل سیلز کی یہ براڈ اور فلاٹ ہوتے ہیں اور یہ پیر پیچز کے اوپر پریزنٹ ہوتے ہیں یہ بات یاد کریں آپ نے ان کا کام کیا ہوتا ہے یہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں اچھا جی یہ ایلیم کے اندر زیادہ ابنڈنٹ ہوتے ہیں ان کے ڈوم لائک اپیسز ہوتے ہیں ان کی اپیکل سرفیس پہ جو ہے وہ مایکرو فولز پریزنٹ ہوتے ہیں اور جو بیزل میمبرین ہوتی ہے وہ ریسس یا پھر پاکٹ بنا لیتی ہیں یہ انٹیجن ٹرانسپورٹنگ سیلز ہیں انٹیجن کو انہوں نے ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بیکٹیریا یا کوئی بھی وائرس کوئی بھی مایکرو ارگنیزم جس نے پینٹریٹ کر لیا انٹیسٹائن کو انفرچنیٹلی تو کیا ہوگا کہ یہ سیلز اس کو ایڈنٹیفائی کر کے اس کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اپنے ریسس کے اندر ان کے ایک پاوکٹ لیک پروسس ہوتا ہے نیچے کی طرف ان کے ایک ریسس ہوتی ہے اس میں بھیج جاتے ہیں اس کے اندر بڑا ہوتا ہے دینٹرائٹک سل وہ دینٹرائٹک سل کیا کرتا ہے اس کے اپی ٹوپس کو پریزنٹ کرتا ہے ٹی لیمفوسائٹ پہ ٹی لیمفوسائٹ ایکٹیویٹ کرتے ہیں بی لیمفوسائٹ کو تاکہ انٹی باریز انٹی باریز جاتے ہیں انٹی روسائٹ میں انٹیجن کو کل کر دیتے ہیں یہاں پہ اس کا پورا میکنیزم آپ کو دکھایا ہے اس اس ایم سل اور میں نے آپ کو بتائے کہ پیرز پیچز پورشن آسان پہرز پیچز پیچز 누یا پورشن اس کے اوپر وہ ہوتا ہے آپ کو نظر آرا کے آپ کو اپنے entire Neck cell آپ کو بھی انٹیس ہے اس نے دینٹرائٹک سل اس کے پاکٹ میں بڑھا ہوا اس دینٹرائٹک سل انٹیس ہوگاه اس کے ح 소ина پہریز پیچزہ مخر ganska ساید کو اکٹیویٹ کریں گے اور آلٹیمیٹلی انٹی باڈیز کے تھوڑے انٹیجن کے لے جائے گے اب سلائید رہے گا یہ سمال انٹیسٹائن کی یہ سلائید ہے یہ سمال انٹیسٹائن کی these are the villi there is columnar epithelium نیچے یہ lamina propria پڑھا ہے یہ انٹیسٹائنل crept جو میں نے بتایا تھے کہ villi کی بیسیس کے نیچے سے میکوزہ میکوزہ and this is muscularis minkوزہ now very important thing there are some differences between deuterium, deuterium and ileum there are some regional differences i am going to tell you okay plica circulars rely goblet cell bruner gland and pear's patches جب ہی ہم deuterium, deuterium, ileum تینوں میں differentiate کرنے کے کوشش کرتے ہیں in terms of histo plica circulars آپ نے یہ یاد رکھنا ہے یہ deuterium کے اپر پارٹ میں نہیں ہوتے deuterium کے first پارٹ میں نہیں ہوتے second, third, fourth پارٹ میں ہوتے ہیں پورے deuterium میں بھی present ہوتے ہیں ileum کے half portion میں present ہوتے ہیں اگلے portion میں present نہیں ہوتی تو کہہ سکتے ہیں کہ small intestine کے شروع پورشن تھا یعنی deuterium کا first پارٹ اور deuterium کا distal half اس کے اندر پہ پیچز نہیں ہوتے باقی پوری small intestine میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے according ایک ڈیفرنس ہے ویلائے کے ہم بات کریں تو پہلے بھی اپنا چاہتے ہیں کیونکہ deuterium میں leaf-like لمبے-لمبے ہوتے ہیں جبکہ اس میں finger-like ہوتے ہیں short ہوتے ہیں اور اس میں سب سے ہی shortest ہوتے ہیں goblet cells کے ہم بات کریں تو آگے آگے جیسے ہم جاتے ہیں جیسے ہیں goblet cells کا نمبر بڑھتا جاتے ہیں آگے میں large intestine بتاؤں ہوں تو اس میں اور زیادہ نمبر ہوتا ہے as compared to small intestine دودینم میں present in goblet cells دیوجنم میں زیادہ بڑھ گئے ہیں اور الیم میں اس سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں ٹھیک ہے پرونر گلینٹ کی ہم بات کرتے ہیں دودینم میں پرونر گلینٹس ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے سب میکوزہ میں پرزنٹ ہوتے ہیں اور یہ صرف دودینل گلینٹس ہوتے ہیں تو نام سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ صرف دودینم میں ہی ہوتے ہیں جیجنم ایلیم میں نہیں ہوتے ہیں پیر سپچے میں اس وقت سے کہہ رہی ہوں کہ صرف الیم میں ہی پریزنٹ ہوتے ہیں they are not present in the دودینم and جیجنم this is all about history of small intestine thank you